بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ملک مکی ہے اور تیس آیتیں اور دو رکو ہے حدیث میں ہے سورت کے پڑھنے والے کو اللہ جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے گا بعض لوگ چاند دیکھنے کے بعد سورة ملک پڑھتے ہیں دعا کر کے کیونکہ تیس دن اور تیس آیت ہے حدیث میں تیس آیت اور والی سورتوں کی خزیلتیں آئی ہیں آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہا تنجی من عذاب القبر اس وقت سے لے کے تفسیر لکھتے وقت فرماتے ہیں ایک رات تو بھی بغیر سورت ملک پڑھے میں نہیں سویا ہو ایسا مستمیر آماز سورة ملک کی فضولت یہ بہت ہے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کی ایک سورت جس کی آیت ہے تیس ہے اور وہ اپنے پڑھنے والے کے بخشوائے گی اس کا نام سورة تبارکہ ہے اور میری عرضو ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہوں آپ کو اطلاع دی گئی کہ قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے کہ مجھون سورہ ملک پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا انہا تنجی من عذاب القبر کہ سورہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے آپ کی عادت تھی کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت نہ فرماتے ہیں حالوس بغدادی نے یہ حلمانی میں لکھا ہے کہ جب سے مجھے یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے اس وقت سے لے کر کے سورت کی تصریب لکھتے تک فرمایا آج تک ایک رات یہ مجھ سے اس کی تلاوت میں ناغن ہوئا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ ذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر اللہ ذی خلق الموت والحیات ليبلوکم و ایوکم احسن و عمل وهو العزیز الغفور سورت ملک مکی ہے اور تیس آیات اور دو رکو ہے نزول میں ستتر ہے اور ترتیب میں ستھ سٹھ ہے اس سورت میں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ اختیار اور تصرف اللہ کے لئے حق تعالی کے علاوہ نہ کوئی متصرف ہے اور نہ مختار ہے رب العالمین کا مقام علوہیت اس جگہ برکات کے ساتھ بیان ہوا ہے تبارک اللہ ذی بیده الملک برکتوں حوالے ہیں وہ جس کے اختیار میں راج ہے وهو على كل شہن قدیر اصل میں دنیا کے اندر بعض مخلوقات کو بھی اللہ تعالی نے برکات دی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَحَ لَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُو زمین شام کے بارے میں ہے الَلْأَرْدِلَّتِ بَارَكْنَا فِيَا وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ انْزَلْنَاو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ انْزَلْنَاو برکتِ حق تعالی نے دی ہے جس طرح علم اللہ تعالی نے دیا ہے اور قدرت اللہ تعالی نے دیا علم دینے سے ایک شخص عالم بنتا ہے عالم الغیب نہیں بنتا قدرت دینے سے ایک شخص دنیا کے نظام میں اپنے ضروریاتِ بشریہ سنبھال سکتا ہے قادرِ مطلق نہیں بن سکتا اس طرح برکت دینے سے کوئی شخص متصرف مختار نہیں سوائے اللہ تعالی کے نہ نبی اور نہ ولی تبارک اللہ برکت والے ہیں وہ بیدی الملک جس کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں وَهُوَا لَا كُلِّ شَهْن قَدِيرٌ چونکہ سورت کی تیس آیتیں اس لئے بعض لوگوں نے نئے چاند دیکھنے کے لئے اس کے پڑھنے کو بہتر کہا ہے اور سورت میں تبرکات کا رد ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی بابرکت نہیں اور کسی مخلوق کو ایسا بابرکت سمجھنا کہ اس سے اپنے افعال متعلق ہو یہ شرک اصغر ہے اس لئے یہ سورت نافی ہے عذاب قبر سے جو قیامت کے مقابلے میں عذاب اصغر ہے اور صحیح حدیث میں کہ انہا تنجی من عذاب القبر یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلا دی ہے اور حدیث میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام لیلن حتی یقرہ تبارک اللذی بیدیہ الملک وعلف لامیم تنزیل السجدہ یہ دو سورتیں پڑھنے کے بعد آپ رات کو سو دے دیں اوہ وعلا کل شیئ مقبیه ملک مکی ہے اور تیس آیات اور دو لکو ہے مزور میں ستتر ہے اور موجود ترطیب میں ست ست ہے نجشت سورت میں تحریم تحلیم کا وصلہ تھا اور اس کے مرتقب اقوام معذب ہوئی نوح علیہ السلام اولیت علیہ السلام کی دینیبی حضابِ آفتہ ہوئی ہیں جنہیں نے حلال کا لحاظ کیا اور حرام سے بچے جیسے فیرون کی دینیبی ہیں اللہ نے انہیں نجات اتا فرمائے ہیں مجشت سورت میں نجات کے سبب حل حرمت تھا اور اس صورت کے اندر نجات کا سبب تمام برکات اور تمام طاقتوں کا سرکشمہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور اس پر جیارہ دلائل قائمی ہے تین حمومی اور آنکھ حصوصی ہے اور جیارہ کے جیارہ دلائل کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت دارنے والا اللہ ہے اور برکات کا مجموعہ اللہ کی ذات ہے اس کے حکم و اعظن کے بغیر کسی چیز میں برکت نہیں آسکتی سورہ ملک کی فضولت کے بہت ہے آہل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کی ایک سورت جس کی آیت تین سے اور وہ اپنے پڑھنے والے کے بخشوائے گی اس کا نام سورہ تبارکہ ہے اور میری عرضی ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہوں آپ کو اطلاع دی گئی کہ قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے کہ مچھون سورہ ملک پر آپ نے فرمایا انہا تنجی من اجاب القبر کہ یہ سورہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے آپ کی عادت تھی کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت نہ حرمات ہے آلوس بغدادی نے وہ حیمانی میں لکھا ہے کہ جب سے میں یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے اس وقت سے لے کر کے سورت کی تصدیر لکھتے تک فرمایا آج تک ایک رات یہ مجھ سے اس کی تلاوت میں ناغنے ہوا سورہ ملک مکی ہے تیس آیات اور دو رکو ہے اس سورت کے اندر جارہ دلائل اقلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحیب پر سورت کا مقصود ہے عزت اور عظمت اللہ کے ہاتھ میں ہے تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو آلہ کل شین قدیر یا رب یہ سورت بعض روایات کے مطابق چاند دیکھ کر پڑی جاتی ہے اللہ مہینہ بخیر و آفیت کر لیتا ہے تیس آیتے ہیں اور تیس دنوں تے چاند یہ سورت ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے پیغمبر نے پڑی ہے حالف نامیم سجدہ بھی جو شخص یہ سورت ہمیشہ پڑے گا اللہ قبر میں اس کے جسم مقصود رکھے گا کیڑوں سے اور عذاب سے بچائے گا اور تیرمیدی میں ہے کہ جس قبر کی آواز صحابہ نے سنی دی اس میں سورت ملک پڑی جا رہی تھا اس وجہ سے فیض البالی میں مولانا انور شاہ نے لکا وَعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ سَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ بہت سارے عمال قبر میں بھی ہو رہے ہیں فَالْقُبُورُ اِعْذَنْ لَيْسَدْ بِمُعَطَّلَى قُبُور بلکل بیکار نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایمان و عمل والے کو وہم ہی تلزز اور کرامت کی زندگی عطا فرمائے بہت سارے عمال قبر میں بھی ہو رہا